پشتیمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پتن نے یوکرین میں تینات دنیا کے کئی دیشوں کے خطرناک ہتھیاروں کی سٹیک لوکیشن کا پتہ لگا لیا اس کام کے لیے پتن نے ایک خاص پلان تیار کیا تھا جس کے تحت پتن نے جرمنی کے ایک خفیہ ایجنٹ کو اپنے ساتھ ملا لیا پشتیمی میڈیا کے مطابق اس جاسوس کو یوکرین میں تینات کیے گئے ہتھیاروں کی صحیح لوکیشن کا پتہ لگانے کی ذمہ داری سونپی گئی اس کام کے لیے پتن نے اسے خوب پیسے بھی دیے تب جا کر اس نے ایسی کئی جانکاریاں گھٹھا کی جن کی مدد سے پتن کی فوج آنے والے دنوں میں بڑا حملہ کر سکتی ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پتن کے سینکوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یوکرین میں کہاں کہاں امریکی ہتھیار ہائی مارس تینات اور اس کے ساتھ ہی جرمنی کی ائر ڈیفنس سسٹم کی بھی جانکاری پتن کی سینہ کو لگ چکی ہے ایسے میں روسی سینہ ایک ہی وار سے ان خطرناک ہتھیاروں کا کام تمام کر سکتی ہے کیونکہ ان ہتھیاروں کی سٹیک لوگیشن کا پتہ لگنے کے بعد اب پتن کے سینکوں کا نشانہ نہیں چکے گا یعنی روسی سینہ کا ہر وار زلنسکی کے گھا تک ہتھیاروں کو تباہ کر دے گا کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ دو دن بعد یعنی جس دن یوکرین یدھ کا ایک سال پورا ہو جائے گا اسی دن پتن یہ حملہ کریں گے جس کی آشنکہ پچھلے کئی دنوں سے لگائی جا رہی ہے خبر ہے کہ بائیڈن کے یوکرین دورے سے بکلائے پتن اس بار وہ قدم اٹھانے والے ہیں جس کے بارے میں کسی نے بھی سوچا نہیں ہوگا ادھر ڈلی میں عام آدمی پارٹی نے ایم سی دی کے میئر کا چناف جیت لیا اور پارٹی کی امیدوار شیلی اوبروی دلی کی میئر چنی گئی جس کے بعد سدن میں عام آدمی پارٹی نے زوردار جشن منایا شیلی اوبروی کو ڈیڑھ سو ووٹ ملے جبکہ بی جی پی امیدوار ریکھا گپتہ کو ایک سو سولہ ووٹ ملے کودے کے پہاڑوں کی انسپیکشن بھی اگلے تین دنوں میں ہم لوگ کریں گے اہم آدمی پارٹی کے ہی آلے محمد اقبال نے ڈپٹی میئر کا چناف جیتا ووٹنگ کے دوران کوئی ویروہد کوئی ہنگامہ نہیں ہوا ادھر سی این ای نیوز ایجین کو ملی ایکسکلوزیف جانکاری کے مطابق کمانڈروں نے راول پنڈی میں موجود پاکستانی سینا کے مکھیالے کو چٹھی لگ دی سی این ای نیوز ایجین کو سوٹنوں سے ملی جانکاری کے مطابق ان چٹھیوں میں کھانے کی کمی ہونے کا ذکر کیا گیا کیونکہ پاکستانی سینا کے کئی بڑے بیس میں آناج کی بھاری کمی ہو گئی ہے خبر کے مطابق سب سے برا حال تو افغانستان سیما پر تینات پاکستانی سینا کے جوانوں کا ہو گیا ہے جن کے لیے حال کے دنوں میں ٹی ٹی پی یعنی تحریکے طالبان پاکستان سب سے بڑی چنوٹی بن کر ابرہا ہے اور اس کے حملے پاکستانی سینا کے لیے مصیبت بن گئے ہیں اسی وجہ سے وہاں کی سینا کے کئی کمانڈروں نے اس بات کا ڈر جتا ہے کہ اگر جوانوں کو بھرپیٹ کھانا نہیں ملا تو وہ ٹی ٹی پی کیا تنکیوں سے کیسے مقابلہ کریں گے مطلب یہ کہ بھوک سے تڑپتے جوان مورچہ چھوڑ کر بھاگ بھی سکتے ہیں جوانوں کو اگر کھانا ہی نہیں ملا تو وہ بھی دروہ پر اتارو ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی پاکستان میں گھس کر قتلے آم مچا سکتا ہے جس کا ڈر پاکستانی سینا کے کمانڈروں نے اپنی چٹھی میں بھی جتایا جس کے بعد سینا کے بڑے ادھیکاریوں نے پاکستان سینا پرمک آسے منیر کو اس مصیبت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ سینا کے فنڈ میں کٹوٹی نے مشکل کھڑی کر دی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جوانوں کو دو وقت کا کھانا تک نہیں مل پا رہا سوطروں کے مطابق سینا کے ادھیکاریوں نے آسے منیر سے جلد اس سمسیہ کو سجھانے کے لیے قدم اٹھانے کی اپیل کی تاکہ سینا کے جوانوں کا غصہ بڑھکنے سے پہلے ہی روکا جا سکے